ممبئی سے ہمارے ساتھ ہے اجول نکم صاحب جڑ گئے ہیں جانے مانے سرکاری وکیل ہیں اور کئی بڑے کیسز لڑ چکے ہیں اور ان میں جیت حاصل کی ہے سواغت ہے نکم صاحب آپ کا آپ کو اس لیے ہم نے بلائے نکم صاحب آپ کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک لینڈ مارک کیس ہے پورا دیش اس کیس کو بہت کلوزلی فالو کر رہا ہے نکم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس ججمنٹ کو اور اس پورے کیس کو دیکھئے میں اس فاسی کے سجا کو کوئی بڑی جیتے ایسا نہیں مانتا ہوں لیکن یہ فیصلہ ایک اہم فیصلہ دو وجہ سے میں دو کارنوں سے مانتا ہوں پہلا کارن تو یہ ہے کہ جو نربہیہ کی جو اس کا مردیو ہوا تھا وہ کئی دنوں کے بعد جب اس کو شاریری کا تیچار ہوا بلات کر رہا اس کے کئی دنوں کے بعد اس کا مردیو سنگاپور میں ہوا تھا اور پروسیکشن پہ یہ بڑی ذمہ داری تھی کہ یہ درندوں نے جو اس کو اس دن شاریری کا تیچار کیا تھا اسی کی وجہ سے اس کا مردیو ہوا تھا اور یہ کنیکشن لگانا یہ لینک لگانا ایک اہم کام تھا اور یہ آج کوٹ نے مان لیا ہے اور پروسیکشن نے ثابت دل کر دیا دوسری اہم بات اس فیصلے میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ساجش کوٹ نے یہ مانا ہے کہ یہ درندوں نے اس دن جو نربھائیہ پہ بلاتکار کیا تھا اور جو ہاتھیا کی تھی اس کے پہلے ان کی ایک ساجش تھی اس دن کی کہ کوئی بھی لڑکی اگوا کرنا اس پہ بلاتکار کرنا اور پھر اس کا اس طرح سے شاریری پڑا دینا کہ تاکہ وہ مر جائے اور اس لئے کوٹ نے یہ بھی مان لیا اور اس کا یہ نتیجہ آج یہ ہوا ہے کہ ان کو آج فاسی کی سجا کوٹ نے اعلان کر دی ہے آپ کا لمبا چوڑا آنبھا ہے نکم صاحب اس طرح کے بڑے بڑے کیسز کو ڈیل کرنے میں آپ کو کیا لگتا ہے اب جب ان چاروں کو فانسی ہو گئی ہے فانسی کے فندے تک پہنچنے میں سارے لیگل ہرڈلز کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کے حساب سے کتنا سمیہ لگے گا یہ کہنا تو مشکل ہے لیکن جہاں تک میں کہوں گا کہ اگر یہ ہائی کورٹ مل گیا اگر اس کا ہیرنگ ہو تو ایک سال کے اندر ہائی کورٹ کا فیصلہ آ سکتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا چھ مہنے سے ایک سال تک اس کا انتین فیصلہ آ سکتا ہے لیکن آج دیکھئے یہ جو کڑی جی بولیے نکم صاحب بولیے نکم صاحب کوئی تقنیقی خرابی ہے آپ کے پاس فوراں لوٹتا ہوں میں ہاں نکم صاحب آپ کی آواز آب آ رہی ہے اب بولیے آپ دیکھیں اگر یہ ایگزیوکیشن سجا کا ایگزیوکیشن اگر جل سے جلد ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ عام طور پر ایک لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوگا جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فائنل لوجیکل انٹر کہاں تک کتنا سمجھ لگتا ہے اور اس کا ایگزیوکیشن جل سے جل کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکم صاحب ایک سیکنڈ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا آج اس فیصلے کو سناتے ہوئے مجسٹریٹ نے کیا کہا ہے یہ میں اپنے درشکوں کو اور آپ کو بھی بتا دیتا ہوں آپ کا ریاکشن لوں گا پھر آج یہ فیصلہ سناتے ہوئے جج نے کہا کہ یہ ریئرسٹ آف ریئر کیٹیگری میں آتا ہے ریئرسٹ آف ریئر کیٹیگری کا یہ ایک کرائم ہے اسی لیے سبھی کو فانسی کی سزا دی جاتی ہے مہلاؤں کے خلاف ہونے والے اپراد کافی بڑھے ہیں حال کے دنوں میں اور کوٹ اس کرور اپراد پر اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا یہ کوٹ نے کہا ہے آج نکم صاحب آپ کی پرتکریا بہت گمبیرتا سے لیا ہے عدارت نے بھی اس اپراد کو جی جس حالات میں اس نیر بھائی کی ہتیاں ہوئی جس طرح بے رحمی سے اس پہ شاریری کا تیچار کے اور جس طرح سے نکم صاحب کوئی تقنیقی خرابی ہے ایک بار پھر سے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے آپ سے پھر بات کرتے ہیں لیکن ہم نے دشکوں کو ذرا بتا دیتے ہیں کہ آج میجسٹریٹ نے ساکیت کوٹ میں دلی میں جب سولہ دسمبر کے گینگریپ معاملے میں فیصلہ سنایا تو ان چاروں درندوں کے اپراد کو ریئر ایسٹ آف ریئر مانا ہے اور اسی لیے فانسی کی سزا ان کو سنائی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے اب آگے یہ چاروں کی چاروں دوشی کیا کر سکتے ہیں ہائی کورٹ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اور اس کے بعد راشترپتی کے پاس دیا یاچکہ بھی لگا سکتے ہیں نکم صاحب پھر سے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اب ہم تک کیا رییکشن ہے آپ کا کوٹ نے کافی گمبیرتا سے لیا ہے اس اپراد کو یہ اپراد ویسائی سنگین ہے اس لیے کوٹ نے اس کو بہت گمبیرتا سے لیا ہے اور جب ابھی میں نے نزدی کی کچھ سمیں پہلے ہی ایک پونا کی ویپرو سینٹر کی لڑکی کی کیس چلائی تھی اور ٹیکسی ڈرائیور اور اس کا دوست نے اس پہ بڑا کر کر کے اس کو کھون کر دیا تھا اور اس کو بھی سیشن کورٹ نے فاسی دی ہائی کورٹ نے بھی فاسی برقرار رکھی سپریم کورٹ کی لیے اب تک فیصلہ آیا نہیں ہے تو ایک کورٹ نے جو آج اہم فیصلہ دیا ہے کہ ریرسٹ آف ریر کائم جو ڈپرائیوٹی اور کرویلٹی ناروپی میں کورٹ نے دیکھا ہے کہ جیس طرح سے اس نربیہ کی ہتیا کی گئی ایک بڑا ایک ریرسٹ کورٹ نے مانا ہے اور میں اس کا ساغت کرتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں آپ پر رکھنا پڑے گا نکم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں آپ کے پاس سٹوڈیو میں یہاں پر راکھی دوبے جی ہے مرسط منیشا جی بھی سینئر جرنلسٹ اب جڑ گئی ہے تو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں ڈلی گینگریپ کے چاروں دوشیوں کو آج ڈلی کی ساکیت کورٹ نے فانسی کی سزا سنائی ہے کئی خاص میمار ہمارے ساتھ ہیں ممبئی سے ہمارے ساتھ اجول نکم صاحب ہیں جو کی جانے مانے سرکاری وکیل ہیں کئی بڑے کیسز انہوں نے ہینڈل کیے ہیں اور جیت حاصل کیے ہیں اس میں دوشیوں کو سزا دلوائی ہے نکم صاحب ایک ریاکشن میں آپ کا لینا چاہتا ہوں چار میں سے جو یہ دو دوشی ہیں ڈلی گینگریپ کے ان کے وکیل ایپی سنگھ جس دن ان کو دوشی ٹھہرائے گیا اس دن بھی اور آج بھی کہہ رہے تھے کہ پولٹیکل پریشر میں لیا گیا یہ فیصلہ ہے سوشیل کمار شنگے کے کہنے پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے آپ کی ایسی پرتکریہ اس بیان پر پورا ہمارے وکیل بھائی صاحب کا عادر رکھتے ہوئے میں کہوں گا یہ وکیل کم ہے لیکن راجنیتی نیتا زیادہ لگتے سے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس طرح سے بے لگام بے چھوٹ آروپ کرنا یہ خود آروپی کا دوشی سدن ہی کر پاتے لیکن اس طرح سے دکھا رہے کہ کوٹ انڈپینڈن نہیں ہے اور کوٹ کا جو فیصلہ ہے اور راجنیتی دباب میں یعنی کوٹ کا اومان کیا ہے میں تو کہوں گا کہ انہوں نے ہوم منسٹر سوشیل کمار شنگے جی کے خلاب اومان یاچی کا دائر کی تھی لیکن مجھے اسے لگتا ہے کہ قانون کا بھیسک ہونے کے قارن ان وکیل صاحب نے ہی کوٹ کا اومان کیا ہے کیونکہ اس طرح سے کہنا یعنی کوٹ پر ایک طرح سے چھوٹ اڑانا ہے اور کس آدھار پہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ بلاتکار کی ٹرائل ہے ان کیامیرا ہوتی ہے اس لئے پبلک کو نہیں معلوم ہوتا کہ اندر کیا ایویڈنس چل رہا ہے لیکن جو دلی پولیس کی سپیشل ٹیم تھے انہوں نے ایک چین آف ایویڈنس کرے کہتا ہے سرکمچنشل ایویڈنس اور آئی ویٹنس دیر بھائی کے ساتھ میں جو لڑکا تھا اس کا آئی ویٹنس اکاؤنٹ اور چین آف سرکمچنشل ایویڈنس تھا اس کے آدھار پہ کورٹ نے فیصلہ ہے اس طرح سے کہنا کہ یہ دواب راج نیتی کے اندر لیا گیا ہے اور ہوم منسٹر کے دواب میں لیا گیا ہے یہ سارا سار جھوٹ ہے ایک طرح کا لوگوں کا دھیان دوسری طرح سے دینا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آج کل آگے چل کر جو بلاتکار کے ٹرائل ہے صرف وکٹیم کا ایویڈنس ان کیامیرا ہو باقی کا ایویڈنس پورا کورٹ میں کھل کے ہونا چاہیے تاکہ ہی پبلک کو ایک شک در ہو سکتا ہے کساب کی ٹرائل پاک آتکوادی شاہ آجمل کساب کی ٹرائل اس لئے میں نے اوپن کورٹ میں چلائی تھی مجھے کئی بار ایسا رائے ملی تھی کہ آپ ان کیامیرا چلا میں نے کہا نہیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کساب کو پاک آتی ناغری کھونے کے باوجود ہم پورے طرح سے اسے نیائے پرکریا کا ایک اوثر دیتے کی نہیں میں تو پوری دنیا ہمیں کہتی تھی کہ ایک فورین اروپی ہے اس کے لئے تم نے نیائے نہیں دیا اس لئے ہم نے پوری دنیا کے سامنے فورین میڈیا کے سامنے یہ ٹرائل چلائی تھی یہی اوپن ٹرائل کا مطلب رہتا ہے ٹرائل کا مطلب رہتا ہے